اسلام علیکم دوستو میں ہوں حلیل اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں انونسیبل پاکستان یوٹیوب چینل دوستو نئے بارتی آرمی چیف نے چار سمحالتے ہی بڑک مار دی ہے اور جواب میں ہمارے چیتے فخر پاکستان میجر جنرل آسو غفور نے ان کی اس بڑک کو ایسا تھنڈا کیا کہ ان کی اچھے سے طبیعت درست ہوئی ہوگی نئے بارتی چیف نے بھی پچھلے آرمی چیف کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا کام پاکستان کو جنگ کی دھمکی دے کر شروع کیا مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے انونسیبل پاکستان کو سبسکرائب لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کا ضرور دمائیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں دوستو بپن راوت کے سی ڈی ایس بننے کے بعد بارتی آرمی کے نئے آرنے والے آرمی چیف منوج مخند کا آج پہلا دن تھا اور آتے ہی اس نے یہ بیان دیا کہ بھارت کو پاکستان میں مجود بھارت دشمن اناثر پر حملہ کرنے کا حق حاصل ہے اور آنے والے وقت میں بھارت کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے مزید کہا کہ بالا کوڈ کی طرح ایک بار پھر بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا بارتی آرمی چیف کے اس بیان کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آرے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ حق ہونے کے لیے قابلیت بھی ہوتی ہے دوہزار بیس پاکستان کا صالحہ اور بارت کے اختتام کے آغاز کا سال ہے بارتے فورسز میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں سابق بارتی چیف بپن راوت اب چیف آف ڈیفنس سٹاف کے طور پر کام کر رہے ہیں سی ڈی ایس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ موڈی نے یہ سارا کھیل فوج کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے کیا ہے اگر آپ کو سی ڈی ایس پوسٹ کے بارے میں ابھی تک کچھ انفرمیشن نہیں تو ویڈیو کے آخر میں ہم اس کا لنک شیئر کریں گے آپ دیکھ لیجئے گا دوستو بارت کے اندرونی حالات مزید خراب ہو رہے ہیں ایسے حالات میں بالا کور جیسے واقعے کا دوبارہ ہونا ممکن ہے موڈی اپنی عوام کی توجہ کو کیپ پل سے ہٹا کر پاکستان کی طرف لانے کی کوشش کرے گا ہماری ملٹری لیڈرشپ کو اس بات کا برپور احساس ہے اور پہلے سے ہی ایسے فالس فلیگ آپریشن سے نمٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہے پاکستان کی طرف سے نئے بارتی چیف کی اتنی نفرت شروع سے ہی عویزہ ہے دراصل بارتی چیف ایسے بیان دے کر اپنے آقاؤں کو خوش کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی پوزیشن مضبوط رہے سابق بارتی چیف کی ہی مثال لے لیں کیسے وہ موڈی کی ہر ایک بات کی تائید کرتا رہا اور اب بھی کچھ زیادہ فرق نہیں آیا ایک نیال نے دوسرے نیال کی جگہ لے لی ہے بارتی آرمی کی لو سی پر جس شدت سے پٹائی ہو رہی ہے وہ ہم اچھے سے جانتے ہیں آج پھر دو بارتی سپائی ہلاک ہوئے ہیں بارتی آرمی چیف اپنے ان سپائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایسے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں لیکن دراصل وہ اپنی ہی آرمی کی ہوا نکال رہا ہے حالیہ پروٹسٹ نے بارت کو دیوالیا کر دیا ہے ایسے حالات میں بارت اگر پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچے گا میں بھی یاد رکھیں گی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ